ہم اس پر جانانے کوشش کریں گے سب ڈومین کی تطرح کریں گے پھر سب ڈومین کر کے بعد اس میں ورڈپریس انسٹال کیسے کریں گے تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے سی پینل آوپنن کر لیا تو آپ سی پینل آوپنن کرنے گے آوپنن کرنے کے بعد اس میں آئیں گے paraphranche talk اس پہ آئیں گے یہ ہے dovissendomain ڈومین کا سیکشن ہے اس کے اندر یہاں پہ لکھا addon domain یہ لکھا domain یہ ہے subdomain سب سائٹ جیسے کہ مین ڈامین ہے مین ڈامین کا کسی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ شاہین کا نا تو شاہین ڈاٹ مسلمسسوس ڈاٹ کم مسلمسوس یہ کیا ہے آپ کے مین ڈامین ہے ٹھیک ہے بات شاہین ڈاٹ کم اگر کوئی نئے ڈامین کھڑنا چاہتے ہیں وہ بات ایلے گا وہ کر سکتے اس طرح سے ٹھیک تو اس طرح سے یہاں پہ کریٹ کریں گے یہ سب ڈامین کریٹ ہو جائے گا ابھی میں پاس جو ڈامین اس حول کے نام صور پر ایک ورٹ پنس انسٹال ہوں گا اس میں ہمیں ورٹ پرس انسٹال کرنا ہے کلک کریں رے ہوں ورٹ پس کلک کرنے کا دیکھ کی انسٹال کهika اوپشن آئے گا بھی ڈسٹال که آف خ fantasini یا اس iphone پر کلک کریں گے اس کے بعد کیا سامچان آئے گا یہاں پر اب ڈامین چوز کرنا ہوں ورٹ پر اگر کو ایڈاarbeiten بناس میں chosen ٹ Chernin ہے نہیں ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد یہ ڈیمو آگیا یہاں پہ سائٹ کا نام آگیا تو اس میں لگ دیجئے می ڈیمو سائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ اٹیک سوڑا ڈال سکتے ہیں کوئی اشیو نہیں ہے اور اس کا یہاں پہ یوزر ایڈی پاسوڑ ڈالنا چاہے ڈال دیجئے آپ کا لگ دیجئے ڈیمو اور اس کا یوزر ایڈی پاسوڑ بھی وہی رکھ دیتا ہوں ڈیمو ایڈرن ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے کوئی میل پہ تو میل ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ انسٹال پہ کلک کریں گے انسٹال پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو کچھ دیر میں انسٹال ہونا شروع کا نہ ہو جائے گا انسٹال ہونے کے بعد پھر آپ اس کو ایڈیمین پینل پہ اوپن کریں گے ڈبلیو پی ایڈیمین پہ اوپن کر کے اس کو دیکھیں گے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سارے اس سے سمجھ میں جائیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے کا کام جو ہے اب ڈومین انسٹال کرنے سے پہلے کا کام جو ہوتا ہے وہ کام کچھ الگ ہے وہ کام جو سرور سیٹ اپ ہو گیا ڈومین بائی کرنے کا ہوا اس طرح کا کام ہوتا ہے تو اس سے پہلے جیسے کہ ابھی مان لیجئے کہ آپ کو کوئی ڈومین بائی کرنی ہو ٹھیک ہے تو ڈومین بائی کرنے کے لئے سب سے بیسٹ جو بیسٹ جو ڈومین پرووایڈر ویبسائٹ ہے وہ گوڈ آئی ڈی ہے ٹھیک ہے یے انسٹال ہو رہا ہے تب تک میں دیکھ لیتا ہوں یہ اب میں گوڈ آئی ڈپ لیا ڈرم میں ڈ آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھا رہا ہے کہ ڈاٹ کم कو ڈومین جو ہے چاہ سوالنین اینسٹ و ڈوپ میں Coin191 روپ میں آگیا ہے یہاں پہ میں دیکھلیاتا آپ دیکھونہ date ایسا شاہن بائی ٹھیک ہے تو اس طرحه شاہن Webe prep dat complete 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 shooting analytics Web Comphnation Bu miles Miami ڈامین کے جو بیسٹ دامین کے extension ہوتے ہیں وہ ڈاٹ کوم کی ہوتے ہیں اس کا ڈاٹ ان کے ہوتے ہیں تو اس کا extension بہت سارے ہوتے ہیں اس کے ڈاٹ کوم ہے ڈاٹ کولب ہے ڈاٹ کو ڈاٹ کو ڈاٹ ٹن ہے تو ڈاٹ کوم ہے ڈاٹ کوم کس ڈاٹ کوم کی ڈاوی نعمی دو میں آپ لینا چاہیں گے تو وہ پھر آئیڈ کرنگے اس کا آئیڈ کرنے کے بعد اس کا شئل پروسوس ہوتا ہے وہ کنٹینیو کریں گے سمپل ہے کوئی زیادہ مشکل ہے نہیں اگر سمپل ہے اس کے بعد یہاں پہ نو تھانکس سب کوئی اس ریکوارمنٹ نہیں ہے اس کے بعد کنٹینیوٹی کارڈ اب اس کے اندر آپ ملٹی سارڈ بنانا چاہ رہے ہیں ایک ڈومین پہ ایک ڈومین پہ دس پندرہ بیس جتنے سارڈ بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جواب کتنا بنانا کہ اب دو سال کے لئے ہیں ایک سالık کے لئے میں ب Dieses term گاً بی کر لیا مثلاً بھیmade jumpgers انہوں نے ہوسٹنگ بھی ہمارے ہر پاس ہے تو ابھی میں کیا کرنا ہے اس کے لئے میں نے آب Thiago اس سپ کے لئے کے لئے первدان سے اکام کی جو اس کے سارڈ لیے تو اسباد آپ کو یہاں پہ می��ین پہ آنا ہے یہ لوگ ماں مائے پروڈکٹ اس پہبا اس پہبناہ کے لئے آپ کو دور دیکھ جائے گا اب یہاں پہ آپ کو سرور سرور نیم اپ ڈیٹ کرنا ہے اگر آپ یہی سے ہوسٹنگ لیتے تو آپ کو سرور نیم اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہو پڑتی ٹھیک ہے بٹ آپ کو ڈومین آپ نے کہیں اور سی لے رکھا ہے اس لئے آپ کو ڈین ایس ڈین ایس آپ کو چینج کرنا پڑے گا ڈین ایس کے مطلب یہ ڈومین کا شورٹ فارم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی اس کو جہاں ہم چینج کر دیں گے اس کو پڑے گا بردی علیہ ویكارر بھانی سی لاکو Soon ڈین ایس لآل رنگل Rku K원 reparurer تک ہے تکů آپ کو پس میل آئے گا کچھ دیر میں میل آئے گا تو ابھی میرے کر دیا اور Lock celui میں اس آید سے اس میں آبدیٹ کر دے رہا ہوں یہ اس کا سرور نیم ہے سان diss رنسل جانب اس کو کر دیتا ہوں اس ور Yug rápido اپ ڈیٹ ہو چکا اولڈی ٹھیک تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کا ڈومین بھی بائی کر لیا اب سرور بھی ہم نے بائی کر لیا سرور کو بھی سٹ اپ کر لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے کس کا جو سی پانل ہے وہ سی پانل ہمیں ایکسس کرنا ہے تو سی پانل ایکسس کرنے کا جو میں آپ کو ودا ہے تھا اس سے پہلے سیم وہی فورمولا ہے اس کا بھی اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ سرور نے اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اسی لیے طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈی ای نس اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے اس میں تو ہو چکا ہے ابھی فیل حال لیکن ہوتا نہیں ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے اگر آپ کو چیک کرنا ہو تو اوز ڈاٹ آئی ایس مطلب اوز ڈاٹ نی ڈاٹ کم اس طرح بہت ساری ویسائیڈ ہیں جو ہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں جو سرور نے آپ کا اپڈیٹ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اپ ڈیٹ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے تو یہ میں یہاں پہ ڈالوں گا اپ ڈ當 ڈالوں گا اور ڈال میں ڈال کے میں دیکھ سکتا ہوں یہ اس کا ڈال ، کہاں کھن تھا گیا یہ دیکھا دیا ڈال میں یہوں کو đا کہی دی سیکھنیا ہے بھٹ اس کے سarning کیا ہے ٹھٹ یہ سرور پہ مجھے دیکھنا ہے تو یہ اپ ڈیچے گا یweltی اپ coaster یہ دیکھا دیا اس ری katیر سے آپ کو دیکھنا سرور اپ ڈیٹ کا اور اس کے چیک اپ کرنے کا ٹھیک ہے اگر کئی بھی کس طرح کا پروبلم ہوتا ہے تو اس کو پروبلم سٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ڈومین ہی کا سار لیتے ہیں پھر دوبارہ اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے لینا ہے اس کا سی پینل کا ایکسس لینا ہے تو اس کو ڈومین کے آگے آپ سی پینل ڈالیں گے آہ اس کے بعد اس میں انٹرپریس کریں گے اور اس کا جو بھی پاسورڈ ہے سی پینل کے جو بھی پاسورڈ ہے ایسار ایڈے پاسورڈ ہے وہ یسینہ دی پاسورڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد یسینہ دتا ہے آپ جب لوگ ان کرنا چاہیں لاغین کر سکتے ہیں کوئی پر لیم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں ابھی یسین精ہ دی پاسورڈ ڈال دیا ٹھیک یہ ہو گیا آپ کا کام تمام مطلب آپ لوگ ان میں آپ اس کا میں جو ہے ایڈمن پینل ڈیٹ کرنے لوں اس پینل پینل آ گئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کا جو پروسس ہوتا ہے وہ سب ڈومین کرید کرنا میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب ڈومیں کرید کرنا ہے آپ کو پہلے ٹھیک ہے تو آپ کو سب ڈومین کریٹ کرنا ہے تو اب یہ میں نہیں کروں گا یہ آپ کو خود کرنا ہے کہ سب ڈومین کیسے کریٹ کریں گے کس طرح سے کریں گے نہیں کریں گے میں ایک سیمپل کے طور پر میں دکھا سکتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ اس سے پہلے بھی دکھایا آپ کو سب ڈومین کس طرح سے کریٹ کرنا نہیں کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو دو ویبسائٹ ہے ایک ویبسائٹ تو آپ کے مین والی ویبسائٹ ہے شاہین ویب ڈاٹ کوم ہیں تو ابھی اس ویب سائٹ کا بھی رکھی رہی ہے اس ویب سائٹ کا بھی انسٹال مت کیجئے پہلے آپ پریکٹس کیجئے تو سب ڈومین بنکا کر پریکٹس کیجئے جب آپ پریکٹس کر لیں اچھے سے پریکٹس کرنے کے بعد جب چیزوں کو سیکھ جائیں سمجھ جائیں تب جا کے آپ مین ڈومین کو لانچ کیجئے ٹھیک ہے تو خیر اہم اپنے ایک سب ڈومین کریٹ کیجئے پہلے خود اور us کے بعد اس کا سارٹ انسٹالل کیجئے نا آرائے کا پروسس میں تو سب میں نے بتایا دیا کس طرح سے کرنا ہے نہیں کرنا ہے آپ کو کیسے کرنا ہے نہیں کرنا ہے کس طرح سے اس کا پروسس کرنا ہے تو سارے چیز میں نے آپ کو بتا دیئے یہاں سے آپ سب ڈومین کریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لکھ لیں گے ڈیمو چلے میں ڈیمو ہی کے نام سا بھی کر کے دکھا دیتے ہوں آپ کو تاکہ پھر آپ دوبارہ کوئی سب ڈومین بنائے تو آپ کو اندازہ لگ جائے پھر دوبارہ دکھا دیتے ہیں ایک تو میں نے دوسری ڈومین کا دکھا ہے پھر اس میں آپ آپ کا جو ڈومین ہو وہ دکھا دے رہا ہوں پھر اس کو انسٹالل کریں گے تو انسٹالل وہ ہی سیمپل ہے جس پہ آپ اپنا جو ہے ڈومین کا نام اپنا ایڈریس یوزر ایڈی پاسورڈ وہ ہی ڈالیں گے سیم آپ کو اپن ہو جائے گا سم وہی پروسس سے اس میں ڈپرس پہ آئیں گے اچھا ہاں کبھی کبھی آپ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ آف لائن بنانا چاہیں گے جو سائٹ گئے تو آن لائن کام کر رہا ہوں میں ابھی پھر اگر آپ آف لائن کرنا چاہیں تو آف لائن بھی کر سکتے تو اس کے لئے ایک لمبا پروسس ہوتا ہے آہ اس چارے اس نے جاننی پڑتے ہیں پھر آن لائن میں زیادہ بینیفٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈائیکٹری ابھی نہیں رکھنا ہے میں جو میں نے آپ سب جائے کردی تھی یہ کریٹ کی ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی میں اس کا انہiں پہ لکھ دیتا ہوں مائی ڈائیمو بلوگ مائی ڈائیمو بلوگ ڈائیمو بلوگ اس کا انہi اس کے لئے جو بھی ڈالنا آپ کو ڈال سکتے ہیں اس کے لئے میں سب ہی لکھ دیتا ہوں ڈائمو کے نام سی لکھ دیتا ہوں ڈائیمو اس کا یہاں پہ آپ اپنے یوزر آئی ڈی پاؤسر ڈال سکتے ہیں ایڈمن چینج کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنا جی میل کا بھی ایمیل یوز کرنا چاہیے یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لئے کون سا بیٹر ہے اگر آپ جی میل کے یوز کرتے ہیں تو زیادہ بیٹر ہے اگر نہیں یوز کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ پلائگن ہے جو یوز کرنا چاہیے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے جی میل کے یہاں پہ ضرور اپنا جو خود کا جی میل آئی ڈی ہے وہ یوز کریں گے ٹھیک ہے بڑا ابھی فی الحال اس کیس میں میں ابھی یوز نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ ڈیمو سائٹ کے ریٹر اس کو مجھے ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بازی سے انسٹال کر دیا اب آگے کا جو بھی پروسس ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ ویڈیو دیکھئے ویڈیو دیکھنے کے بعد آئے کا پروسس پورا کمپلیٹ کیجئے ٹھیک ہے ہم کے پروسس ہے جو不定 とیڈیو دیکھر موسیقی